حمزہ شہباز کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے مونہ عالم صاحبہ دیکھیں واقعی ابھی جو نمبر گیم ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ کے جو منحرے فرقان تھے ان کا فارورڈ بلوک ہمیشہ سے موجود تھا لیکن پہلے وہ اس لیے اسی طیفہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ یہ ای سی پی کا ڈیسیشن اور سپریم پورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا اب وہ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے بوٹ دے دیا تو وہ ویسے ہی ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو مجھے اور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیونکہ اپنی جماعت کو بوٹ نہیں دینا چاہتے حمزہ شہباز کو نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے خود ہی ریزائن کر دی گئے بجائے اس کے کہ وہ ڈی سیٹ ہوتے اگر ان کا بوٹ کاؤنٹ ہوتا تو پھر بھی شاید یہ غنیمت تھا لیکن آپ کو پتا ہے سپریم پورٹ کے فیصلے کے بعد اب اگر ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو تو ان کا بھی ظاہر ہے پھر وہی انجام ہوگا جو پی ٹی آئے کے منہرے فرقان تھا تو لہٰذا یہ فیصلہ مجھے رکھتا ہے ان کے لیے تو ٹھیک فیصلہ ہے لیکن یہ آپ کی بات سے یہ کہ اس کے بعد سے نمبر گیم مجھے رکھتا ہے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہو گئی ہے چاہے وہ آپ گورنر کے تقرر سے لے کر یہ الیکشن کا معاملہ لے لیں پھر اس کے بعد یہ تحریکی عدم اعتماد کو لے لیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کون یہ تمام معاملات آگے بڑھائے گا اب یہ شاید سننے میں آیا ہے کہ بلیغ و رحمان صاحب ہی گورنر رہیں گے کیونکہ پرائیم منسٹر نے دوبارہ بھیجی ہے سمری اور انہوں نے کہا ہے کہ انسسٹ کیا ہے بلیغ و رحمان صاحب کے نام پر کہ وہ ہی ہمارے گورنر ہیں تو آئی تنک اب وہ تو بائنڈنگ ہے بائی دے کونسٹیوشن کے اس میں صدر اب مزید کوئی اپنی جو ڈیسینٹنگ نوٹ ہے وہ نہیں ڈال سکتے ہیں اٹھارویں درمین کے بعد سے تو لیکن یہ سچویشن بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے اور یہ بالکل آپ کی بات سہی ہے کہ حمزہ شاہباز صاحب پرابلم میں ہیں ان کے نمبرز اب پورے نہیں ہیں ڈیسینٹنگ لوگ بھی ان کے ساتھ اب نہیں ہیں اور جو ان کے اپنے منحرف تھے وہ بھی ریزائن کر گئے ہیں تو اب یہ معاملہ کہاں جا کر بیٹھے گا لیکن پرابلم یہ ہے جو ان کو شاید ان کے لئے سیونگ ریز ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر ہی نہیں ہے جو اس کی اوپر اجلاس بلا پائے اور بوٹنگ کا دوبارہ کہہ پائے تو اگر سپیکر نہیں ہے اور اگر گورنر بھی ان کے آ جاتے ہیں ان کی جماعت کے تو ظاہر ہے وہ پھر اجلاس نہیں بلائیں گے اس حوالے سے تو سمجھ نہیں آرہا کہ اب یہ معاملہ کہاں جا کر بلکے گا لیکن ایڈمنیسٹریٹیو لیپ پنجاب تقریباً اب دیڑھ ماں سے مقلی ہو جائے